بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیرش سے ہوں گے میں بھی خیرش سے ہوں آج جو میرے رسی بھی آپ لوگوں کے لئے بناوں گی وہ سردیوں کے مناسبت سے ہے یعنی سردیوں میں یہ چیزیں زیادہ استعمال کی جاتے ہیں یہ ہے گھوڑ کی چکی یا تل پٹی یا لائی کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے میں موپھلیوں کے بناوں گی بچے تل کی بنا سکتے ہیں ڈرائی فروٹ کی بنا سکتے ہیں تو میں موپھلیوں کے بناوں گی میں ان کے لئے جن جن چیزوں کے ضرورت ہے سب سے پہلے میں نے گھوڑ لے لیا اور یہ موپھلی لے لیا میں نے چھین لیا اس کا چھلکہ اتار لیا ہے تو ایک باریک چھلکہ ہوتا ہے وہ میں نے اتار لیا ہے اس طرح سے ابھی اس کو کس طرح سے ہم نے شروع کرنا ہے اور یہ ایک ٹرے لے لیا ہے ٹرے کو میں نے گریز کر لیا ہے اوائل سے کر لیں گھیز سے کر لیں تو اس کے بعد یہ تیار کر کے پہلے سے رکھ لیں جیسے وہ تیار ہو تو ہم اس کو فوراں اس میں ڈال کر جمع دیں گے سب سے پہلے ہم نے کڑائی میں یہ گھوڑ ڈال لیا ہے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو چولے پہ اس کو ملٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے دیکھیں میں نے کڑائی چولے پہ چڑھا دی ہے اب اس میں گھوڑ میں بس تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے ہم نے تاکہ یہ بس بس تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو ہلکی آنچ میں اتنا منائیں گے کہ یہ پہلے پگل جائے اس کے بعد پھر اگلا پروسس دیکھیں ہلکی آنچ میں میں نے اس کو بھوڑ کو رکھ دیا میں نے بلکل تھوڑا سا پانی ڈالیا تھا اس میں لیکن یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ملٹ ہو جائے گا اس کو چلاتے جانا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے پینٹ ہو جائے دیکھیں یہ ہمارا غوڑ جو ہے یہ بلکل یہ دیکھیں یہ بلکل بیگل گیا ہے یہ دیکھیں ملٹ ہو جائے بلکل اچھے طریقے سے اب اس میں ہم اپنی مپھلیاں شامل کر دیں اب مپھلیاں ڈال کے بھی ہم اس کو پکائیں گے اس کو ابھی جمانا نہیں ہے اب ہم اس کو پکائیں گے اب ہم اس کو پکائیں گے اس کو ضاف کرنے کے لئے کہ ہماری چکی وہ صحیح بنے گا ہم اس ٹائم پہ جما دیں کہ نہیں جما دیں تو میں نے کہ یہ پانی لے لیا اور تھندہ پانی لے لیا جیسے ہم اس میں ابھی ہم اس کو ڈال کے دیکھیں گے جیسے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم تھوڑا سا ایک ڈروپ گراؤ کے دیکھیں گے تو یہ اگر دم سے تھندہ ہو جائے گا ہم اس کو دیکھیں گے اٹھا یہ دیکھیں اب یہ یہ دیکھیں یہ ابھی صحیح نہیں بنی اب اس کو اور ہم نے پکانا ہے جب یہ جو ہے جو ہے جو ہے جب رام سے اکتم سائسے کر کے ٹوٹ جائے گا تو سمجھو پھر اس ٹائم پر ہم اس کو فوراں جمع دیں گے دیکھیں ابنا ہم اس کو پھر پانی ملع کر دیکھیں گے یہ دیکھیں اس ٹیم پر ہم اس کو جمع دیں گے دیکھیں اس طریقے سے ٹوٹ جائے گی یہ ٹوٹ جائے گی دیکھیں اس طریقے سے پھر ہم اس کو جو برطن میں ہم نے گھی یا آئل لگایا تھا اس میں اس کو اس طریقے سے فوراں ڈال دیں گے یہ کرم ہوتی ہے اس کا بہت ضرق احتیاط کرنی ہے دیکھیں یہ میں ایک ٹری میں جمع دی ہے اب میں اس کو ٹھنڈا کن ہونے کے لئے دس پندرہ منٹ کے لئے رکھ دوں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کو توڑ کی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس کی آواز ہونے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری یہ بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہماری یہ اس طریقے کتنی اچھی ہے گھڑ کی چکی بن کے تیار ہوئی ہے اور بہت اچھی یہ جم گئی ہے اور اس کی آواز ہونے آپ دیکھیں بلکل یہ صحیح بن گئی ہے اب امید ہے آج آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس طریقے سے ضرور اپنے گھر میں بنائیں سردیاں ہیں اپنے بچوں کو کھلائیں آپ خود کھائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ